سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ سامنے سکرین پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دو سے تین دن پہلے اگاہ کیا تھا کہ مغربی سسٹم دو سے تین مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہوں گے جو کہ ایک فروری کے اینڈ والے ہفتے میں اڑے ایک مارچ کا پہلا ہفتہ بڑا اہم ہوگا کل اگر بات کرے کل کے روز کی منگل کے روز کی تو سولہ گھنٹے کی شدید توفانی بارش ہے جو وہ گوادر میں دیکھنے کو ملی ہے اس جس کے بعد شدید قسم کے جو موسمی حالات ہیں وہاں پر ہوئے ہیں اس کے بعد اس سلاب جیسی جو صورتحالہ وہ پیدا ہو گئی ہے سولہ گھنٹے مسید موصلہ دار بارش کی وجہ سے تقریباً آٹھ گھر ہے جو مکمل تباہ ہوئے ہیں جس کے وجہ سے کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں وہاں پر اور سرکے ندی نالے بلکل ایسے سلاب کا جو ایک تھا جو دو ہزار تیس میں ہم نے دیکھا بلکل اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی بلوچستان کے اور بھی بہت سے علاقوں میں بارشیں ریکھنے کو ملی ہے تاہم اگر بات کریں آج بدھ کے روز کی تو یہ سنسلہ جو ہے وہ بارش کا فی الحال تو ملک کے زیادہ تر علاقوں میں رک گیا ہے لیکن آج شام کو بلوچستان میں دوبارہ سے ایک مغربی سسٹم داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے آپ کو پہلے ہی اس بات سے اگاہ کر رہے ہیں کہ آپ سیف مقامات پر ہیں وہ چلے جائیں کچھے مقاموں میں ہرگز نہ رہے کیونکہ آنے والے جو تین سے چار روز ہیں ملک میں شدید قسم کی جو بارشیں ہیں وہ آنے والی ہیں اگر پچھلا مغربی سسٹم کی بات کریں جو منگل کے روز پیر کی راز سے شروع ہونے والی بارش منگل کے روز تک ختم نہیں ہوئی ہے اس کے بعد بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں بارش کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی دیکھنے کو ملے ہیں اگر بات کریں علاقوں کے حوالے سے جس میں ناصر آباد کلات سبی کلہ عبداللہ چمن رسبیلہ اس کے علاوہ ڈیرہ بٹکی موساخل گوادر پنجگور تربت کلہ سیف اللہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں سب سے زیادہ بارش دیکھنے کو ملی ہے تاہم اگر سب سے زیادہ بارش کی بات کریں یا نقصان کی بات کریں تو وہ گوادر میں ہی ہوا ہے تاہم اس کے بعد خیبر پختوہاں کے بھی بہت سے علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملی ہے تاہم اس ٹائم اگر بات کریں پنجاب سندھ کے حوالے سے تو وہاں پر آج بدھ کے روز موسم صاف ہے تیز دھوپ ہوگی بارش کے یہاں پر کوئی مکانات مجود نہیں ہے تاہم شام سے ایک اور مغربی سسٹم بلوچستان کے راستے بہیرہ عرب کے راستے بلوچستان میں داخل ہوگا اور اس کے بعد یہ سسٹم گلگت کشمیر کے علاقوں پر داخل ہوگا اور کل تک یہ سسٹم پنجاب سندھ اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں پر پھیل جائے گا جس کے بعد جمعہ رات جمعہ ہفتہ یہ تین دن بڑے اہم ہوں گے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تین دنوں میں محکمہ موسمیات کی جو رپورٹرز کے مطابق بڑا ہیوی قسم کی جو بارش ہے وہ اس تین دن میں رقار کی جائے گی اگر اس کے حوالے سے بات کریں اس طرح کی بارش آپ کو پورے سیزن میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی دو سو میلی میٹر تک بارش ہے وہ دیکھی جائے گی دوران شدید قسم کی گرد چمک کے ساتھ موصلہ دار بارشیں اور کچھ مقامات پر تیز آندھی کے ساتھ شدید قسم کی جو بارش ہے وہ ہونے کے امکانات محکمہ موسمیات کی طرف سے ظاہر کر دئیے گئے ہیں آنے والے دنوں کے اگر گوادر کی بات کریں کیونکہ وہاں پر پہلے ہی موسمی حالات کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال ہے تاہم جو آنے والا نیا مغربی سسٹم ہے جو کہ چار طریق تک پاکستان میں بارشیں برسائے گا اس کے زیر اثر بھی بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں شدید موصلہ دار بارشوں کے امکانات موجود ہیں اسی دوران گوادر میں دوبارہ سے بارش دیکھنے کو ملے گی اور تیز موصلہ دار بارش دیکھنے کو ملے گی اس لیے آپ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے بلوچستان میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں خاص اور پر گوادر کے لوگ ہیں وہ سیف مقامات پر منتقل ہو جائیں کچھے گھروں میں مت رہیں اور گرہ چمک کے ساتھ جب بارش ہو تو باہر مت نکلیں گیر ضروری جو سفر اسے گریز کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزاری ہے چینل کو سبکرائی بازمی کیا کریں اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی اپ ڈیٹ ہے وہ موسم کے حوالے سے ملتی رہے آپ کا بہت شکریہ